ایک چادر کو حرم شاہ کے موتا جوے سلوات اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم الحمدللہ رب العالمین وَلَا خِبَدُ لِلْمُتَّقِينَ الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وَشَفِيَّنَا وَحَبِيبِ تَبِيبِ نُفُوسَنَا الْعَبْدِ الْمُعِيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ اَلْمُسْتَفَلَمْ جَدِلْ مَحْمُودِ الْاَحْمَدِ حَبِيبِ الْاَلَهِ الْعَالَمِينَ اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خاتم النبیین تاب و یاسین رحمتاً لِلْعَالَمِينَ اَبِالْقَاسِمِ مُحَامَّد لا سیم الا امیر المومنین سَيَّدُ الْوَسِينَ يَعْسُمَ الدِّينَ وَالْإِمَانِ وَكَلِمَةِ الرَّحْمَانِ وَكَيْفِ الْعَنَامِ وَمِزَانِ الْعَمَالِ وَمُخَلِّبِ الْأَحْوَالِ وَصَيْفِ ذِي الْجَلَالِ اَسَدِ اللَّهِ الْغَالِمِ غَالِمٌ غَالِمٌ عَلَى كُلْ غَالِمِ وَمَطْلُوبِ كُلْ تَعْلِمِ علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب وَمَطْلِبِ وَأَحْلِ بَيْتِ هِتْتَيَّبِينَ الطَّائِرِينَ مَعَاسُمِنَ الْمَظْلُومِينَ بَيْجُزْ حُسَيْنَ مَرَاؤُ مَلْجَوْا پَنَاؤُ مَنُهُمِنَ مَنِلْ مَنَوْا مَنْجَوْا مَهْا مَتُسْتِبِينَ وَهَنَ مَهْا مُطْلمَ أَسْتَيْهُمَ personally BMW بسو یہ حق بے جزن رہ گزر کے رائے نیس خال اللہ تبارکہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایوہ النبی نار صلی اللہ علیہ وسلم شاہدوں و مبشروں و نظیرہ و دائین اللہ بے اذنہی و سراجم و نیرہ صلوات خدا بند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ النبی نار صلی اللہ علیہ وسلم شاہدوں و مبشروں و نظیرہ و دائین للہ بے اذنہی و سراجم و نیرہ اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو پانچ صفات سے آراستہ کر کے بھیجا اور آخری شریعت ہمارے نبی قتمی مرتبت جناب محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر نازل کیا شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے سارے مسلمانوں کی شریعت ایک ہے سارے مسلمانوں کا کعبہ ایک ہے سارے مسلمانوں کا قرآن ایک ہے سارے مسلمان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں سارے مسلمان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں سارے مسلمان علیہ و علی اللہ کہہ رہے ہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے اخایت میں تبدیلی ہے لیکن شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے سلاوات بے جیے مکمبر یہ مجالیس شریعت محمدیہ پر چل رہے ہیں اور نو مجالیس شریعت پر ہی بیان کیے جائیں گے یہ دوسری مجلس ہے انشاءاللہ نو محرم تک یہ مجالیس ٹھیک چھے بجے شروع ہو جائیں گے اور سات بجے قتم ہو جائیں گے کل میں نے نماز کے لیے کچھ کہا تھا کہ کتنی واجب نمازیں ہیں کتنی مستحب نمازیں ہیں کتنی نوافیل ہیں کتنی سنت نمازیں ہیں ان میں سے پانچ وقت کی نماز جو واجب ہے فرض ہے ہر مسلمان پر ہر مسلمان ادا کر رہا ہے اور بھی واجب نمازیں ہیں جیسے کہ نماز میت واجب کفائی ہے نماز جمع واجب تقیری ہے اور نماز آیات ہے اگر چان کو گہن لگتا ہے تو نماز واجب ہے آپ کو ادا کرنا ہے سورج گہن کی نماز ہے وہ بھی واجب ہے آپ کو ادا کرنا ہے زلزلے کی نماز ہے وہ بھی واجب نماز ہے توفان کی نماز ہے وہ بھی واجب نماز ہے یہ چاروں نمازوں کو نمازیں آیات کہتے ہیں اس کے علاوہ نماز وحشت قبر یہ بھی واجب ہے اگر کوئی مردہ مر جاتا ہے تو اس کی نماز میت پڑھتے ہیں اس کو دفن کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد مغربین کے درمیان میں یا عشان کی نماز کے بعد رات میں بارہ بجے سے قبل تک نماز وحشت قبر پڑھا جاتا ہے یہ نماز وحشت قبر کیا ہے جب آپ یہ دو رکت نماز پڑھتے ہیں پہلی رکت میں ایک الہم ایک ایتل کرسی دوسری رکت میں ایک الہم دس مرتبہ انہاں انزلنا اور مردے کو جب آپ بخشتے ہیں تو وہ فشار قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے اس کو فشار قبر نہیں ہوتا کیا اس کا رحم و کرم ہے ہر چیز اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بھیجا شریعت بتائی لیکن اب آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ آپ عمل کریں تو فیدہ ہے عمل نہ کریں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ آپ خسارے میں ہیں سلاوات بھیجیے محمد و آل محمد کی بارگاہ سب مل کے ایک سلاوات بہوازِ بھلند ارشاد فرمائیں اللہ کا عذاب سورج پر بھی نازل ہوتا ہے اللہ کا عذاب چان پر بھی نازل ہوتا ہے اللہ کا عذاب زمین پر بھی نازل ہوتا ہے اللہ کا عذاب پانی پر بھی نازل ہوتا ہے اللہ کا عذاب مخلوق پر بھی نازل ہوتا ہے یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ عذابِ الٰہی سے محفوظ رہتے ہیں یہ خود سمجھنے والی بات ہے کہ جب چان پر عذاب آتا ہے تو آپ کو حکم ہے کہ نماز پڑھو اس کے لیے دعا کرو کہ گہن ہٹ جائے وہ عذاب ہٹ جائے ہر ایک کے عذاب ہٹانے کے لیے نماز کو رکھا اللہ نے تو پھر اگر بندے پر عذاب آ جائے انسانوں پر عذاب آ جائے اور وہ نماز ادا نہ کرے تو پھر وہ عذابِ الٰہی میں مفتلا ہو جاتا ہے وہ کتنا کریم ابنِ کریم ہیں کہ ہمیشہ اپنے بندوں کو بچانا چاہتا ہے ہمیشہ اپنے بندوں کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے موسیقا موسیقا